اب ہم بات کرتے ہیں کرک راشی والوں کے بارے میں آپ کی پچھلے جنم کی کہانی کیا ہے اور کیا اس جنم کو آپ نے خود چنہ ہے اور کس لئے چنہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں بھئی آپ کی جو کہانی ہے اس جنم کی یعنی پہلے جنم کی جو کہانی ہے یہ تھا کہ دیکھیں سب کرک راشی والوں آپ کی جو relationship ہیں اپنے parents اور اپنے پرانے پچھلے جنم میں کوئی بہت بڑیا نہیں تھے کوئی یہ disputed باملہ لگتا ہے کوئی property related dispute تھا جس کی وجہ سے جو ہے پچھلے جنم میں آپ اس جنم میں آئے ہیں لیکن آپ کو جو ہے لیکن آپ کو کچھ چیزیں آپ کو جو ہے ملکہ پچھلے جنم کی یہ ہے کہ آپ بھی چاہتے تھے کہ بھی جو ہے فریش ایک دم لائف شروع لیکن لائف فریش نہیں شروع ہوئی آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا اس جنم میں بھی آپ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا گیا قریب قریب ایک سال کا جو پریستیتیاں آپ کے پچھلے جنم میں تھیں وہی پریستیتیاں آپ کو اس جنم میں دی گئیں یعنی کہ جس پریوار میں آپ نے جنم لیا وہاں کی استیتی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی وہاں پہ بھی prevailing پہلے سے ہی وہاں پر issue چل رہے تھے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ پریشانیاں وہاں پر بھی چل رہی تھی وہاں کی استیتی یہ تھی لیکن آپ کو جو پریوار جس کسی پریوار میں آپ نے جنم لیا شاید آپ کو ایک snapshot دکھایا گیا ہوگا کہ یہ آپ کرائے گا اور آپ نے جو ہے اس کو ایک بہتر چیز بہتر مانتے ہوئے آپ نے اس کو select کیا کہ ہاں میں اس کے لئے تیار ہوں تو آپ کو اس میں جو کسٹ تھا جو آپ کا وہ تھا آپ کا قبل ایک ڈیڑھ سال کا کسٹ رہا ایک ڈیڑھ سال کے بعد آپ کے پریوار میں جہاں کہیں بھی بھی آپ پریوار تھے مہدہ پیتہ کے ساتھ رہتے تھے وہاں پر جو ہے آپ کو ایک نئی طرح کے وہاں پر اب وہاں پر آ گیا مومنٹ بیسیکلی سال کے جنم کے دو سال کے بعد مومنٹ شروع ہوا وہاں پر اور مومنٹ شروع ہوتے ہوتے بھی جو ہے اگلے آٹھ نو سال تک کافی مومنٹ رہا اس کے بعد پریوار کی استثیتی ٹھیک ٹھاک ہونے لگی اور یہ مان لیجے جنم سے جو ہے بارہ سال کے بعد آپ کے پریوار کی استثیتی ٹھیک ٹھاک ہونے لگی اور جنم کے انیس میں سال کے بعد انیس میں سال میں اگن دوبارہ سے آپ کا جو ہے راہو راہو نے اپنا ڈیرہ ڈال دیا آ کر کے اور پچھلی جنم میں آپ سنی کی بلکل دینوں سائیکل آپ پوری کر کے آئے ہو تو یہ بھی نہیں کھا جا سکتا کہ اکال کچھ مرتی ہوئے ٹھیک ہے لیکن جو ہے اسثثیتی پچھلی جنم میں یہ تھی کہ کوئی پراپرڈی ایلیٹیڈ ڈیسپیوٹ چل رہا تھا اور کافی لو لیول ڈسکشن وہاں پر چل رہے تھے حالانکہ یہ ایک جو میں بولتا ہوں یہ ایک راجاؤں والی یا کینگ والی اسثثیتی جیرور بنتی ہے لیکن پورانی پچھلے جنم میں بھی آپ کے بہت سارے ڈیسپیوٹ تھے جو چلے آ رہے تھے ٹھیک ہے اور جو اسثثیتی تھی اس میں جو لاسٹ میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پراپرڈی ریلیٹیڈ یا کوئی راج کاج سے سمبندیت ریلیٹیڈ ماملے کچھ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ٹرانجیشن اس جنم میں ہوا ہے یہ ہے اس جنم کی کہانی تو آپ کے لیے اب یہ آپ نے چھنا اب آپ کو یہ بولا گیا ہوگا کہ بھئے آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ اگلے جنم میں کچھ یاد رکھنا چاہتے ہو یا آپ بھول جانا چاہتے ہو تو آپ نے بولا کہ نہیں مجھ کو تھوڑے ٹائم تک یاد رکھو تھوڑے ٹائم تک آپ کو یاد بھی رہا ٹھیک ہے دو تین سال تک آپ کو یاد بھی رہا لیکن اس کے بعد میں جب مومنٹ آیا لائف میں ایک دم سے ہے نا دو سال کے بعد جنم کے دو سال کے بعد مومنٹ آیا اچانک سے اور آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہونے لگ گئی بلکل پھر آپ اس جنم کے انصار آپ ڈھل گئے اور جو آپ کا شنی کی ساڑھے ساتھی آپ کی شروع ہوگی جو پہلی شروع ہوئی وہ ساتھ آٹھ سال کے بعد شروع ہوئی ساتھ میں آٹھ میں سال میں شنی کی ساڑھے ساتھی شروع ہوگئی تو یہ تھا کہ مومنٹ بھی آیا اور جو ہے کست بھی شروع ہو گیا اس سمیں لیکن کوئی بات نہیں آپ نے اپنے آپ کو سمالا ہے اس جنم میں امید کرتے ہیں اس جنم کو آپ بہتر بنائیں گے تینکیو تینکیو اپنا خیال رکھیں تینکیو بیڑی مچ